اس نے گلڈات میں علب پڑی کا ناشتہ نہیں کیا وہ گلڈات میں پیدا ہی نہیں ہوا ملک حلوہ پڑی جو کہ گلڈات میں 65 سال سے حلوہ پڑی لگا رہے ہیں ان کا میار ایسا ہے کہ جو ایک بار آتا ہے وہ ان کا گاہ ہی بن کے رہ جاتا ہے پیرے والد صاحب نے بہت زیادہ محنت کیا ہے اس کے بعد میں نے بہت زیادہ محنت کیا ہے اس کا مجھے پھال مر رہا ہے گریب بندہ بھی آتا ہے جتنی گنجاش بھی ہے وہ دے دے کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان کے بڑے نام اور کریکٹر بھی یہاں پر آگے کھاتے رہے ہیں رانہ نوید اللہ سن آئے تھے ادھر مش با بھائی نے بولا ہوئے میں ہوں نوید شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سب تک نیوز ناظرین آج کی ویڈیو کھانے پینے کے شکین افراد کے لیے ہے ملک حلوہ پڑی جو کہ گلڈات میں 65 سال سے حلوہ پڑی لگا رہے ہیں ان کا میار ایسا ہے کہ جو ایک بار آتا ہے وہ ان کا گاہ کی بن کے رہا جاتا ہے ہمارے ساتھ اس حلوہ پڑی کے ملک ملک عمران موجود ہیں 65 سال ہو گئے ہیں گلڈات میں حلوہ پڑی لگاتے ہوئے آپ کے والد نے یہ کاروبار شروع کیا کیسا آپ کا تیاربارہ آپ کے والد سے لے کر آپ تک کیا سمجھتے ہیں آپ جی الحمدللہ میرے والد صاحب کی یہ بینت ہے پینٹ سال سے ان کی مینس ہی یہ کانٹینیو کر رہا ہوں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اسی طرح ہی میار کو برقرار کیا ہوئے کہ کوشش یہ ہی ہوتی ہے اچھے سے اچھا ہو آپ کے والد نے ایک ریڈی سے کام شروع کیا اب الحمدللہ آپ کا بہت بڑا نام بن گیا ہے برینڈ بن گیا ہے یہاں تک پوچھ لیے کہ کتنے میند کرنا پڑی میند تو بہت زیادہ کی ہے میرے والد صاحب نے بہت زیادہ میند کی ہے اس کے بعد میں نے بہت زیادہ میند کی ہے اس کا مجھے پھال مر رہا ہے جو ادھر گریب بندہ بھی آتا ہے کوئی مسئلہ نہیں جتنے اس کی جتنی گنیاش بھی ہے وہ دے دے کوئی مسئلہ نہیں ہے ناظرین آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ ملک عمران صفیت پوچھ طبقہ کے لیے دردے دل لکھنے والے انسان ہے ملک صاحب آپ کی جو حلوہ پوڑی ہے وہ پاکستان کے بڑے نام اور کرکٹر بھی یہاں پر آکے کھاتے رہے ہیں وہ کون کون سے ایسے کرکٹر ہیں جنہوں نے یہاں پر آپ کا حلوہ پوڑی کھایا اور پھر آپ سے دوسری ہوگی ان کی سب سے پہلے تو رانہ نویدلہ سن آئے تھے دنان اکمل عبدالرمان تو مشبہ بھائی نے بولا ہوئے پتہ نہیں آپ کب آتے ہیں تو موسٹ ویلکم جب بھی آئے میرے لیے تو خوشی کی بات ہوگی وہ آئے تھے گجاہت کے لوگ جو آپ کے ساتھ ٹیچ ہیں 65 سال سے ابھی بھی آپ کے ساتھ وہ فیملی وہ کسمہ ٹیچ ہیں الحمدللہ فیملی وہ ہی پینٹس سال سے بھی چار رہے ہیں اللہ کا شکر ہے ان کے بچے پھر ایسے ہی کانٹینیو چار رہے ہیں اور جو مارے ملازم ہیں ان کو بھی یہ تیتی سال ہو گئے ہیں پہلے ان کے والد تھے پھر ان کے بچے ایسے ہی کانٹینیو چار رہے ہیں چھوٹا سا کاروبار تھا اب ماشاءاللہ بڑا کاروبار ہو چکا ہے اس کو لے کے چلنا بھی بڑا مشکل ہے مہنگائی کا دور بھی ہے اور آپ نے ریٹ بھی بڑے مناسب رکھے ہوئے تو میننجی کرنا تو مشکل ہوتا ہوگا کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کا شکر ہے جو اللہ کے نام پہ کرتا ہے تو گیبی علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اللہ کا شکر ہے میری فیملی کے میرے ساتھ دعائیں ہیں الحمدللہ اللہ کا دیئے باب سب کچھ ہے ماں باپ کی دعائیں ہیں جو آپ کے کسٹمر ہیں ریگولار جو آپ کے پاس آتے ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں ان کو کوئی مسئل دینا چاہتے ہیں یہ کسٹمر پینٹس پینٹس آل سے الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں وہ بڑا اعتماد کرتے ہیں میربانیاں ان کی اعتماد کرتے ہیں تو ایسے ہی انشاءاللہ اعتماد بال کریں گے شادی کے یا بڑے کوئی ایونٹ کی بوکنگ بھی کی جاتی ہے آپ کے ہاں یا کیا اس کا کیا طریقہ گار ہوتا ہے ہاں جی شادی کے لیے جاتے ہیں کوئی تیل مہن دی ہو کوئی فنکشن ہو تو نمبر دے دیں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ قال کریں جائیں گے ضرور انشاءاللہ یہ تھے ملک عمران جو کہ پینسٹھ سال سے گجرات میں حلوہ پوڑی گا رہے ہیں اور ان کا اتنا مشہور حلوہ پوڑی ہے کہ پاکستان کے ناموار کریکٹر ہیں وہ حلوہ پوڑی کے کھانے کے بعد فین بھی بن چکے ہیں ان کے دوست بن چکے ہیں تو یہ گجرات کا ایسا مشہور حلوہ پوڑی ہے کہ ایک گجرات میں خاوت بن چکی ہے کہ جس نے گجرات میں حلوہ پوڑی کا ناشتہ نہیں کیا وہ گجرات میں پیدا ہی نہیں ہوا گجرات کے علاوہ دور دراز کے لاکھوں سانے والے لوگوں کو اڈرس بتا دوں گجرات کا پرانہ جی ٹی آ سڈڈہ ہے بینک اللہ فلا کے ساتھ والے گلے میں ان کا جھٹا پہ ہے گجرات میں آپ کسی سے پوچھیں کہ ملک حلوہ پوڑی پر جانا ہے تو گجرات کا بچہ بچہ آپ کو بتائے گا ان کا ٹی آ سڈڈہ کیونکہ پیسٹ سال سے ان کے والد کا جو مشن تھا اس کو لے کر یہ کامیابی سے چل رہے ہیں آج جو ہے اپنے والد کا نام برقرار رکھے ہوئے ہیں یہاں پر آئیں اور ایک بار ضرور وزر کریے گا اور آپ ناشتہ کے بعد فیڈ بیک بھی ان کو ضرور دیجئے گا تو ہماری سکیل پار کا نمبر چل رہا ہے کسی بڑے ایوٹمین کا ان کی خدمات دینا چاہتے ہیں ہمارے سکیل پار کا سکتے ہیں موسیقی موسیقی